آج کا جو سمینار ہے اس کا موضوع جیسا کہ ہمارے محترم مقررین بیان کر چکے پہلے فیملی بزنس کے حوالے سے کچھ گزارشات اپنے اس شہر کے شہر اقبال کے اور تمام ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کے سامنے رکھنی ہے ایک مدرسے سے پڑھ کے اور مدرسے سے فتوے کی تربیت لینے کے دوران جن مسائل کا سب سے زیادہ سامنا مجھے ہوا اور میری طرح ہر طالب علم کو ہوتا ہے اور وہ ہے وراثت اور خاندانی کاروبار میں اختلافات اور جھگڑے جیسے مالرہ ادنان صاحب نے بیان فرمایا یہ بالکل درست بات ہے کہ شراکتداری کا رہنا اور اس کا ختم ہونا اس میں تو کوئی شرن حرج نہیں ہے نہ قانونی طور پر کوئی مزائقہ ہے لیکن شراکتداری قائم تو ہو محبت کے ساتھ اور ختم ہو لڑائی جھگڑے پہ ایک دوسرے کے خلاف کورٹ کچھری کر کے اس سے زیادہ خراب بات کوئی نہیں ہو سکتی اس وجہ سے آپ کے سامنے جو یہ چند گزارشات رکھی جا رہی ہیں اس کا بنیادی مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو ایک رہنمائی مل سکے کہ مستقبل میں آپ نے اپنے جو کاروبار کرنے ہیں اپنے جو فیملی بزنس شروع کرنے ہیں یا چلانے ہیں یا موجودہ بزنس کے اندر اگر آپ کوئی بہتری لانا چاہتے ہیں تو اس کے کیا طریقہ کار ممکن ہے اس حوالے سے اس حوالے سے دو چار باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے دیکھئے جب کاروبار شروع ہوتا ہے تو کاروبار کے اندر دو چیزیں ہیں جس کو آپ کے سامنے رکھنا ہے ایک ہے وراست اور ایک ہے مشترکہ کاروبار وراست کے اندر آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب کسی شخص کے انتقال ہوتا ہے تو وہ جو ترکہ چھوڑتے ہیں یا تو وہ صرف وراست ہوتی ہے یا وہ کاروبار بھی ہوتا ہے صرف وراست کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کوئی جائداد تھی کچھ پروپرٹی تھی کچھ جیولری تھی اس طرح کی چیزیں تھی اس کے اندر شریح حکم یہ ہے کہ اس کی تقسیم کر دی جائے اور اگر تقسیم نہیں کی جاتی یعنی کہ بات دفع ایسا ہوتا ہے کہ فیل فور تقسیم کرنا ممکن نہیں ہوتا تو تعیین ضرور کر دی جائے اسپیسیفائی کر دیں کہ کس کا کتنا حصہ ہے میں اکثر اپنی گفتگو میں یہ بات کہتا ہوں ہمارے ہاں یہ بہت ہی بدنما جملہ مشہور ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ابھی اس کی قبر کی مٹی گیلی ہے کفن میلہ نہیں ہوا اور تم نے جائداد کی تقسیم کی باتیں شروع کر دی حالانکہ شریعت کا حکم الٹا ہے کہ قبر کی مٹی خوشک ہونے سے پہلے اور کفن میلہ ہونے سے پہلے وہ رسہ بیٹھ کر کم سے کم جائداد کے بارے میں بنیادی باتیں تیہ کر لیں تین دن کا جو حکم ہے سوک منانے کا اس کے بعد بیٹھ جائیں خاندان کے بڑے کہ یہ ہمارے والد نے جائداد چھوڑی ہے اس میں اتنے اتنے وہ رسہ ہیں یہ تفصیلیں پچیس پچیس سال آپ یقین کریں کہ براسط تقسیم نہیں ہوتی آج بھی صبح جب میں لاہور میں رات کو پہنچا ہوں تو صبح میرے پاس ایک ایمیل آئی بھی ہے ہر دوسرے دن میرے پاس ایک ایمیل آئی بھی ہوتی ہے اور اس کے اندر یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ اببا کا انتقال اسی میں ہوا اببا کا انتقال اسی میں ہوا اور بھائی چلاتے رہے اب آج چل کے بھائیوں سے اختلافات ہو گئے تو اس سب کے پیشے اگر آپ غور کریں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہم جانبوچ کے چاہتے ہیں کہ کچھ امبیگیوٹی رہے حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جن چیزوں کو منع فرمایا ہے کاروبار میں ان میں سے ایک تو سود ہے سود پر تو ہم بہت بہت سارے لوگ میں نے دیکھے کوشش کرتے ہیں کہ سود کا لیندین ختم ہو جائے جو کہ بہت اچھی بات ہے ایک کاروباری گروپ سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا الحمدللہ ہماری پوری بہت بڑا فارماسیٹیکل گروپ ہے ہماری کمپنی میں سود کا انصر نہیں ہے میں نے ان سے کہا کہ سود تو ایک چیز ہے جس کے لئے ربا کا لفظ استعمال ہوتا ہے دوسری چیز ہے معاملات کے اندر غیر شفافیت نون ٹرانسپرنسی جس کے لئے شریعت میں غرر کا لفظ استعمال ہوا ہے کیا آپ کے ہاں وہ بھی ہے تو انہوں نے زندگی میں سنے ہی پہلی دفعہ تا یہ لفظ کہنے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے تو نون ٹرانسپرنسی کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کاروبار میں شریک ہیں جن کا کاروبار میں حق ہے ان کے بارے میں کوئی تعین نہ ہو اور یہ ہمارا مزاج ہے یعنی بظاہر تو ایک لطیفہ سی بات لگتی ہے لیکن اگر آپ اپنے کسی دوست کو کہیں کہ بھئی اس ویکنڈ پر میرے گھر میں کچھ تقریب ہے کھانے پینے کی تم آ جانا آپ کا دوست کہے گا کہ نہیں میں مصروف ہوں مجھے کہیں اور جانا ہے آپ کہتے ہیں نہیں کہیں نہیں جانا تم آنا اب آپ اسرار کرتے رہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں آسکتا پھر آپ اسرار کرتے ہیں آخر میں وہ کہتا ہے اچھا میں کوشش کروں گا تب آپ کہتے ہیں اب صحیح ہے حالانکہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ نہیں آئے گا لیکن آپ اس کے موزے ہی لفظ نکلواتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا ایم بگویس لفظ بولے ہم اپنے ملازم رکھتے ہیں رکشہ ٹیکسی کو ہائر کرتے ہیں اس سے کہتے ہیں آگے جانا ہے چلو حالانکہ اگر ہم صاف صاف بتائیں کہ بھئی یہاں جانا ہے اتنے پیسے دوں گا ہم کوشش کرتے ہیں کہ جب میں اس کے سواری پر بیٹھ کر ایک جگہ پہنچ جاؤں اور اب وہ بھی مجبور ہو جائے میں بھی مجبور ہو جاؤں اب میں بارگیننگ کروں گا حالانکہ یہ طریقہ اللہ کو پسند نہیں ہے تو سارے ہمارے جو معاملات ہیں وراست کے اس کے اندر یہ بہت بڑا انصر آکے داخل ہو گیا ہے کہ ہم لوگ شفافیت نہیں کرتے تو جو ترقہ ہمارا تقسیم ہوتا ہے کیا آپ پریزنٹیشن کیوں اور لگا دیئے ہیں اسی پیاری ترقہ کی تقسیم کے اندر آپ نے سب سے پہلے چیزیں تیہ کرنی ہے کہ ورسہ کا حق کتنا ہے حق کی تعیین کریں تقسیم ضروری نہیں ہے شرن آپ میت انتقال کے پانچویں دن چھٹے دن بیٹھ کر تعیین کرنے میں کیا جا رہا ہے آپ سے کون کہہ رہا ہے کہ اببہ کے گھر سے سب کو فورا نکالیں لیکن کم سے کم تعیین تو کر دیں کہ دو بھائی ہیں اور تین بہنیں ہیں اور اگر فلاں فلاں لوگ ہیں ان کا کتنا کتنا حق بنتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ترقے کی مالیت کیا ہے اور کچھ ورسہ اگر نہیں حصہ لینا چاہتے تو اس کا کیا طریقہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اگر کوئی وسیعت ہے تو اس کی تفصیلات کیا ہیں اور اس کے اندر جو سب سے اہم بات جو آتی ہے کہ اس والے میں میں ایک بات عرض کر کے چلتا چلوں چونکہ آگے کاروبار میں زیادہ بات کرنی ہے یہ ورسہ کا جو حق بنتا ہے اس کے اندر ہمارے ہاں ایک بہت بڑی خیانت ہی ہوتی ہے جسے بہنوں سے کہتے ہیں کہ والد کا انتقالوہ سن دو ہزار پانچ میں انہوں نے کہا جی والد کا ایک بڑا سا پلوٹ ہے دو اکڑ کا جس کی قیمت ہے پچاس کروڑوں پہ دو ہزار پانچ میں کہہ دیا بہنوں سے کہ جی آپ کا اتنا حصہ بنتا ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہمارا حصہ اتنا ہے دیتے نہیں ہے تعین کر دی تقسیم نہیں کی اور جب دو ہزار پندرہ میں وہ پلوٹ بیچ کر انہوں نے ایک ارب پچیس کروڑ کا بیچا تو پچاس کروڑ کے لحاظ سے ان کو کہہ دیا کہ ہم نے تم سے دو ہزار پانچ میں تیہ کیا تھا کہ تمہارا حصہ پانچ کروڑوں پہ بنتا تھا تو تم یہ لے لو تو یاد رکھیں وراثت میں اگر تعین ہو اور تقسیم نہ ہو تو اس سے وراثت کے ترکے کے اوپر وراثت کا حق برقرار رہتا ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تعین دو ہزار پانچ میں کی ہے تقسیم دو ہزار پندرہ میں کر رہا ہوں تو تمہیں وہی ویلیو ملے گی جو کیپٹل گین ہے اس میں جو انکریز ان ویلیو ہے وہ سب کو جائے گا جب تک تقسیم نہ ہو تو شریعت نے تعین اس لئے ضروری قرار دی کہ اختلاف نہ ہو اور حقوق کا تعلق تقسیم سے رکھا ہے حقوق کا تعلق تعین سے اس حد تک تو ہے کہ آپ متعین کر دیتے ہیں کہ اس کا اتنا پیسہ ہے اس کا اتنا ہے تو یہ ایک بہت ضروری بات ہے جو ترکے میں ہونی چاہیے اور ہمارے ہاں بدقسمتی سے جتنا بڑا کاروباری خاندان ہے عجیب بات ہے جتنا بڑا کاروباری خاندان ہوتا ہے اس کا بیہیوئر اس معاملات میں اتنا ہی نون پروفیشنل ہے آپ دارلفتہ میں جا کر دیکھیں زیادہ تر بڑے جھگڑے ان لوگوں کے آتے ہیں جن کے پاس عربوں کی پروپرٹی ہے اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ دنیا کے بہترین یعنی کہ بعض خاندان تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے سکول آف بزنس انہوں نے کھول رکھے ہیں منیجمنٹ ٹریننگ وہ قرارے ہوتے ہیں اور اپنی وراست کا حال ہی ہوتا ہے یعنی دوسروں کو تو منیجمنٹ پڑھاتے ہیں کہ دنیا کیسے چلانی چاہیے اور خود کا حال ہی ہوتا ہے کہ آپس میں اختلافات ہوتے ہیں تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کی وجہ سے ہمارے سامنے مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ وراست میں اگر ورسہ کو کاروبار منتقل ہوا ہے تو کاروبار منتقل ہونے کی صورت میں کیا ہوگا پھر احکام بالکل الگ ہو جاتے ہیں اور اس صورت میں مسائل میں تھوڑی سی اور حساسیت پیدا ہو جاتی ہے کہ والد جب انتقال کر گئے تو اس وقت پراپرٹی اگر ان کے پاس کوئی ہے کیش ان کے پاس پڑھا ہے جو آہرات پڑھے میں ہیں پراپرٹی پڑھی ہوئی ہے تو اس کے اندر ایک صرف کیپٹل گین آ رہا ہوتا ہے جو اس کی ویلیو بڑھ رہی ہے صرف اسی میں حصہ ہے لیکن اگر کاروبار ہوتا ہے تو اس کے اندر صرف کیپٹل گین نہیں آتا بلکہ بزنس کی ویلیو بھی ایک ایک نومک ویلیو بھی اس میں ایڈ ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں بھی حصہ ہے تو مشترکہ کاروبار کرتے وقت ہمارے سامنے میں اگر آپ کو مختصرا اس میں سے گزارشات رکھوں جس کے اندر بہت ساری تفصیلات مفتی عبدان صاحب نے مفتی حسین صاحب نے ارز کر دی تھی تو بیان فرما دی تھی میں اس کے اندر آپ کے سامنے دو تین صورتیں رکھ دیتا ہوں مشترکہ خاندانی کاروبار میں وہ تین صورتیں بنتی ہیں جنرلی ایک صورت ہی ہوتی ہے وراثت میں ملاوا کاروبار والد کے انتقال ہوا اب وہ رسخ منتقل ہو گیا دوسرا ہوتا ہے دو یا دو سے زائد رشتہ دار آپس میں مل کر کاروبار شروع کرتے ہیں اور آخر تک یہی رہتے ہیں نیو پارٹنر انڈکشن نہیں ہوتی تیسرا سب سے زیادہ مشکل کاروبار ہوتا ہے وہ تیسرا والا ایک آدمی نے کاروبار شروع کیا والد نے انیس ساسی میں کاروبار شروع کیا انیس سو پچانوے میں بڑا بیٹا شامل ہوا انیس اٹھانوے میں یا دو ہزار میں دوسرا جو پڑتا گیا شامل ہوتا گیا اب اس کے اندر جو ہے انڈکشن بھی ہو رہی ہے اور پھر اگر وہ دو جنریشن ہو گئی تو پوتے بھی اس میں آگئے یہاں پہ بہت سارے کاروبار ایسے ہیں میں نے ایک کمپنی کے اندر ایک دفعہ منیجمنٹ شریعہ کے پرسپیکٹیف سے ٹریننگ کرائی تو ان کے بورڈ آف ڈیریکٹر میں چھے اتر سالہ دادا بھی بٹھے تھے اور اکیس سالہ پوتا بھی بٹھا تھا اور وہ سب بورڈ آف ڈیریکٹر کے ممبر تھے وہ اکیس ممبر تھے اور میں حیران پرشان تھا کہ یہ بورڈ چلتا کیسے ہوگا کیونکہ اکیس افراد ہیں جس کے اندر دادا ہیں وہ پوتے کو بالکل نالائق سمجھتے ہیں اور پوتا جائے وہ سمجھتا ہے دادا آؤٹ ڈیٹڈ ہے ایک عجیب صورتحال پیدا ہوئی بھی تھی وہاں پہ وہ میں تھوڑا سا آگے ذکر کروں گا وہ منیجمنٹ کی جو پرابلم ہے تو شریع نقطہ نظر سے یہ تین صورتیں بنتی ہیں پریکٹیکلی اس کے علاوہ بھی بن سکتی ہیں اس پر سب سے گمبیر یہ والی ہے نیچے والی کہ جس کے اندر پارٹنر آ رہے ہیں اب اگر ایک بھائی ہے جس نے والد کے ساتھ انیس سو پچانوے میں سے انیس سو نوے سے کاروبار میں شریک ہے والد نے اسی میں شروع کیا نوے سے ایک بھائی شریک ہے پھر سن دو ہزار میں ایک شریک ہوا اب یہ بھائی جو دس سال پہلے کاروبار میں آیا یہ باپ کے ساتھ کیا کرتا رہا مفتی حسین صاحب نے فرمایا یہ ملازم تھا یہ باپ کے ساتھ ایک معاملت کرنے والا تھا اب اگر باپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو میرا ایک صرف ہیلپنگ ہینڈ تھا یہ تو زیادتی اس کے ساتھ اس آدمی نے اپنی ایک پرائیم ایج ہے کاروبار کو دی اور آخر میں آپ کہہ دیں کہ تم کوئی روٹی تو ملتی تھی گھر سے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ ایک دہاڑی کمانے والے مزدور سے بھی کم لے رہا ہے حالانکہ اس نے جو اپنی خدمات دی ہیں کاروبار کو تو اس کے اندر بڑے مورل حزرڈ بھی ہیں اخلاقی مسائل بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور خاص طور پر جب کھڑے ہوتے ہیں کہ جب چھوٹا بیٹا باپ کو زیادہ پیارا ہو اور بڑا بیٹا جو ہے وہ باپ کو چونکہ بڑا بیٹا آہستہ آہستہ کاروبار میں باپ کے ساتھ اختلاف ارائے کرنے کی وجہ سے باپ کی نظر میں تھوڑا سا ایسا ہو چکا ہوتا ہے تو اتفاق یہ ہے کہ میرے پاس جب لاہور روانگی تھی میری تو ایک دن پہلے میرے پاس ایک اور سوال آیا ایک صاحب کا اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے اببہ جو ہیں وہ میں ان سے کہہ کیا کہ تھک گیا ہوں کراچی والے سمینار میں بھی شریک ہوئے ہیں ہمارے ایسی اور ان سے کہہ کیا کہ تھک گیا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ کاروبار میں لگا ہوں کوئی تخصیم کر دیں وہ کہتے ہیں میرے جیتے جی یہ نہیں ہوگا وہ کہتے ہیں کیوں نہیں ہوگا آپ تخصیم کر دیں کچھ بتا دیں کہتے ہیں تمہیں میرے ساتھ کام کرنا ہے کرو ورنہ چلے جاؤ اور وہ کہتا ہے میں چلا جاؤں گا میرے اببہ کی عمر ساٹھ سال سے زیادہ ہے وہ کاروبار نہیں سمال سکتے لیکن وہ سمالتے بھی نہیں یہ بھی نہیں کرتے کہ کچھ خانتے کر دیں کہ بھئی میں کس حیثیت میں لگا ہوں میں ملازم ہوں یا کیا ہوں وہ کہتا ہے میں باہر کام کروں تو میری زنخواہ ستر اسی ہزار روپے ہو اببہ مجھے پانچ ہزار روپے دے کر کہتے ہیں تمہاری عیاشیں ختم نہیں ہوتی عجیب جمیلہ تھا وہ میرے پاس آئی اب یہ چیز کیوں پیدا ہوتی ہے اس لئے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز کوئی میٹر ہی نہیں کرتی حالانکہ یہ شرن میٹر کرتی ہے اور پھر آگے چل کے جو اختلافات کھڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے پر جو کیسز ہوتے ہیں آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف جو ناجائز مقدمات ہوتے ہیں اور دنیا سے جاتے وقت کم سے کم دو دو سو کیس ہوتے ہیں ایک آدمی پر اور دنیا سے انسان جائے اور اس کا حق مشغول ہو دوسروں کی دعووں سے اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ دنیا سے جائے بلکل ہلکا پھلکا اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی تعریف فرمائی ہے جو کہ بڑا معاملات کے اندر بڑا ہلکا پھلکا ہو سمحن ہو بلکل جسے کہتے ہیں سادہ سا معاملہ کرتا ہو کہ معاملے کو ختم کریں تو یہ جو کاروبار کے اندر مسئلہ آتا ہے اس کے اندر مشترکہ خاندانی کاروبار کے اندر تین چیزیں میں آپ کو اس کو آگے والے اس میں دکھا جاتا ہوں یہ تین چیزیں یاد رکھیں خاندانی کاروبار کے اندر ہوتی ہیں شرن اس میں کیا چیزیں ہمیں ایک ہوتا ہے خاندان رشتداریاں ترجیحات پرسنل لیکن ڈس لیکن میں نے یہ کاروبار شروع کہتا ہے میں چاہتا ہوں میرا بڑا بیٹا یہ کاروبار کرے اور میرا چھوٹا بیٹا دوسرا کاروبار کرے تیسرا کرے یہ یہ کہ میں چاہتا ہوں میرا بڑا بیٹا اس کاروبار کو سمالے چھوٹے بیٹے اس کے ساتھ لگے رہے رشتداریاں ہیں ترجیحات ہیں دوسرا ہے منیجمنٹ اس کو چلایا کیسے جائے گا کون کون دیکھے گا اور تیسرا ہے ملکیت حقوق شریع نقطہ نظر سے یہ تیسرا جو پوائنٹ ہے ملکیت یہ ضروری ہے آپ کاروبار شروع کرتے ہیں میں بتا دیں کہ بھئی اس کے اندر ہر آدمی کا اتنا اتنا حق ہے پارٹنرشپ ہے اس کی اونرشپ جہے پرسنٹیج یہ ہے چار بیٹے ہیں میرے میں ہوں تو ساٹھ فیصد کاروبار میرا ہے باقی دس دس فیصد چاروں بیٹوں کا ہے کم سے کم یہ تیہ ہو جائے جہاں تک منیجمنٹ کا تعلق ہے انتظام دنیا میں آج تک کوئی ایسا رول آف تھم نہیں بنا آج تک کہ جو منیجمنٹ کے مسائل عل کر دے ساری دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں کے بورڈ آف ڈیریکٹر میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں منیجمنٹ کے اوپر لیکن اٹلیس وہاں پر رائٹس ڈیفائن ہوتے ہیں ایک بیلنس شیٹ بنتی ہے ارننگ پر شیئر آ جاتی ہے سب کو پتہ چل جاتا اس کے ساتھ یہ ہوا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ منیجمنٹ غلط ہے اس کی تو اپنا جو بھی ایک طریقہ ہے ووٹنگ رائٹ استعمال کرتے وہ اس کی منیجمنٹ کو اٹھا کے خود آ جائیں لیکن انتظامی معاملات میں اختلاف کی وجہ سے انتظامی معاملات میں اختلاف کی وجہ سے میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ منیجمنٹ پر اگر آپ کی ایشیوز ہیں آپ سمجھتے ہیں دو بھائیانوں کاروبار شروع کیا تھا ان کی اولاد میں آپس میں اختلاف ہے تو منیجمنٹ کے ایشیوز کی وجہ سے ایک دوسری کی رائٹس کے اوپر آپ کلیریٹی کو ختم نہ کیا کریں رائٹس کلیر ہونے چاہیئے کہ ہمارا آپس میں اختلاف ضرور ہے اس کاروبار میں لیکن یہ تیہ ہے کہ کس کا کتنا مال ہے ہم لوگ جانبوچ کی نہیں کرتے تھے تاکہ اگر کل کل ہمیں منیجمنٹ کے پر مسئلہ حل نہیں ہو سکے گا تو ہم رائٹس کے ذریعے رسی کیچیں گے اور اگر رائٹس کے مسئلہ میں گربڑ ہو گئے تو منیجمنٹ سے رسی کیچیں گے یہ غلط طریقہ ہے ایک دوسرے کے حقوق ایک دوسرے سے واوستہ ہو جاتے ہیں اور جیسے کہ معلومہ ادنان صاحب نے بلکل بجا فرمایا وہ بیچارہ کیا فیصلہ دے وہ کہتے ہیں کہ جی انیس سو پچانوے میں ہم نے یہ تیہ کیا تھا وہ کہتے ہیں نہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں پارٹنرز کا آپس میں اختلاف ہے میں ابھی ایک صاحب نے مجھ سے مشورہ کیا چھوٹا سا کاروبار ہے ان کا کوئی بڑا کاروبار نہیں ہے میں نے کہا کہ یہ جو بورڈ آف ڈیریکٹر کی میٹنگ ہوتی ہے یہ منٹس بنتے ہیں یہ کوئی ضروری ہے کہ جب تک ایک بڑی کارپوریشن نہ ہو جب تک نہ بنے آپ خاندان میں مہینے میں ایک دفعہ جمع ہو کر سال کی بارہ میٹنگ ہوں گی نا ناشتے کی ٹیبل پر ایک دفعہ جمع ہو جائے آپ کا چھوٹا سا کاروبار ہے ایک کپڑی کی دکان ہے چار بھائیوں کی کوئی پرائیوٹ لیمیٹڈ پبلک لیمیٹڈ کاروبار نہیں ہے لیکن آپ جمع ہو کر کچھ بنیادی باتیں تیہ کر لیا کریں ناشتے پہ کہ ہم نے کاروبار یہ کیا ہے اتنا نفع نخصان ہے اور جو باتیں آپس میں گفتگو ہو اس کو آپ تحریری شکل میں لے آئے اس کاروباری کو ہم کہتے ہیں میٹنگ کرنا اور منٹ کرنا اگر آپ اس کو کہہ دیں کہ ہم ناشتے کی ٹیبل پر جمع ہوئے اور اپنی کارگزاری لکھ لی یہ بھی وہی بات ہے لیکن اس سے فائدہ کیا ہوگا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کا پندرہ سال بعد کوئی اختلاف ہوا آپ کے پاس ڈاکومنٹڈ چیزیں اس پر مجورٹی جہاں وہ وربل ہیں تو جو منجمنٹ کا ایشو آتا ہے اس کے اندر جو یہ دو ایشو ہیں اگر آپ اس پر نظر ڈالیں تو اس کو تھوڑا سا ادھر سے شروع کریں اگر ملکیت مالک کا حصہ متعین کر دیں مالک کا نفع متعین کر دیں نمبر دو مالک کون کون ہے جیسے جیسے اگر مثال کے طور پر والد کے انتقال کے بعد چار بھائی ہیں دو بہنیں آپ تیہ کریں کہ چاروں اتنے کے مالک ہیں میں نے اتنے کی مالک ہیں اس کے علاوہ انتظامی معاملات کے اصول و ضوابط یہ کام کرنے والے لوگ کون ہیں والد کے ساتھ جو بیٹے کام کر رہے ہیں یا بڑے بھائی کے ساتھ چھوٹے بھائی کر رہے ہیں یہ کون ہیں ان کی کیا حصیت ہے کاروبار میں ورکنگ پارٹنر ہیں یا یہ کہ یہ ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں اگر یہ پارٹنر ہیں یا ملازم ہیں تو ان کے لئے کوئی تنخوابی دی جائے گی اور سب سے بڑا جو پیچیدہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کاروبار میں سے جو ڈرائنگ کرتے ہیں اس کا طریقہ کار بڑا غلط ہے کہ جی ہم ہر پارٹنر جو ہے وہ پچاس ہزار روپے بھی لے گا لیکن بڑا خرچہ کاروبار میں سے ہوگا حالانکہ طریقہ غلط ہے طریقہ کار بہتر یہ ہے کہ پرسنل ڈرائنگ جو ہوں آپ اخراجات اس سے کریں اب وہ یہ رہا ہوتا ہے کہ جی انہوں نے کہا شادی کے اخراجات جہاں وہ میری بیٹی کی شادی ہوئی تھی تو کاروبار میں سے بیس لاکھ روپے نکلے انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو کاروبار میں سے انہوں نے پیتیس لاکھ روپے نکالے یہ تو غلط ہے وہ کہتے ہیں کہ جی زمانہ بدل گیا تھا مہنگائی بڑھ گئی تھی اب اس پر ایک ہنگامہ شروع ہوا ہوا ہے کہ میری بیٹی کی شادی ہوئی تھی پانچ سال پہلے اس میں بیس لاکھ نکلے اور اس کی پانچ سال بعد ہوئی اس میں پندر پہتیس لاکھ نکلے وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ اخراجات کے اندر ہم نے ایک عجیب طریقہ کار رکھا اس کے بجائے ہم ارننگ پر شیئر والا جس کا جو حصہ بنتا ہے وہ آپ ڈیسائٹ کر دیں اس کے بعد اس کی مرضی ہے کہ وہ اخراجات اس میں سے کتنے کرتا ہے اگر آپ نے کاروبار کے اندر پیسہ ریٹین کرنا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ یہ ارننگ پر شیئر ریٹین اور یہ ساری جو چیزیں یہ بڑا کاروبار جب بھی ہو یہ چھوٹے کاروبار میں بھی ہو سکتی ہیں اور مقصود اس سے کلیریٹی لانا ہوتا ہے اور آخری جو پوائنٹ ہوتا ہے مشترکہ کاروبار میں وہ ہے خاندان خاندانی معاملات رشتہ داریاں اختلافات خدا نہ خاصتہ دو بھائی ہیں ان کی اولاد میں آپس میں رشتہ ہوا اور کسی وجہ سے انبن ہو گئی طلاق ہو گئی اب یہ کاروبار کے اندر اپنا سارا انتقام اس میں لیتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی اپنے بھائی کے بیٹے کو دی تھی اور اس نے اس کے ساتھ یہ طلاق ہو لگ دیتی اب میں نہیں کچھ کروں گا کچھ بھی ہو جائے اس پروپرٹی کے بیچنے کا ہم نے تیہ کیا تھا میکن میں اس فائل پر تستخد نہیں کروں گا اپنی زندگی میں نہیں کروں گا یہ ایک عام سا مسئلہ ہے وجہ اس کی کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اختلافات رشتہ داریاں ہم نے کاروبار کے ساتھ جوڑی بھی ہوتی ہیں اور رشتہ داریوں اور اس کو الگ کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے اور اس کے نتیجے میں ہمارا سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے ملکیت مفتی حسین صاحب نے قرآن کریم کے قائد تلاوت کی تھی یا ایوہ الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اے ایمان والوں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ ہم لوگ سمجھتے ہیں باطل طریقے کا مطلب ہے سود کھانا اور رشوت لینا بس حالانکہ باطل طریقے کا مطلب ہے ایک دوسرے کے حق مارنا غرر نان ٹرانسپرینٹ ٹرانزیکشن کرنا جانبوش کے ایسے روڑے اٹکانا جس کے نتیجے میں دوسرے کو نقصان ہو یہ سب باطل طریقے ہیں لیکن ہمیں کلیر نہیں ہوتے یا ہم جانبوش کے اس طرف توجہ نہیں دینا چاہتے اس کے علاوہ جو مسائل آتے ہیں میں ذرا جلدی سے اس کو پڑھ دوں وقت کی کمی ہے ہمارے پاس اصول اور زبابت کے بعد روایات اور جذبات کی اہمیت میرے دادا نے وسیعت کی تھی کہ مرتے وقت انہوں نے کہا تھا کہ یہ میرا پوتا اس وقت آٹھ سال کا ہے جب یہ بڑا ہو جائے تو کاروبار یہی سمالے گا اب چاہے وہ پوتا کتنے ہی نالائخ کیوں نہ ہو لیکن کاروبار کا سر بارہ وہی بنتا ہے یہ جو چیز ہے اصول اور زبابت کے بجائے جذبات اور روایات کی اہمیت اس کو آپ دیکھیں آپ یہ چیز آج کر لیں گے کل آپ مفتی کے پاس چلے جائیں لائیر کے پاس چلے جائیں کوٹ آف لاو چلے جائیں آپ کا مسئلہ پندرمنٹ میں حل ہوگا آپ یہ آج مسائل تینی کریں گے کوٹ میں چلتا رہے گا زندگی گزر جائے گی آپ کی مسئلہ حل نہیں ہوگا غیر رسمی طریقے کو ترجیح دینا کوئی چیز تحریر میں نہیں آتی انفارمل طریقے ہوتے ہیں سارے یہ ہم کریں گے وہ کریں گے ساری باتیں آپس میں بیٹھ کے تیہ ہو گئیں میں نے فلا بات تم سے کہی تھی حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب ڈاکومنٹیشن کا ہمیں حکم دیا ہے تو ہمیں کرنا چاہیے پھر اس کے علاوہ پھر اس کے علاوہ تمام شرکہ کا نقطہ نظر واضح نہیں ہے یہ بھی تیہ کریں کہ ان کیس کانفلک ریزولوشن کے مسائل ہوتے ہیں کہ ہمیں ایک کاروبار چلا رہے ہیں آٹھ افراد اس کے مالک ہیں ان میں سے اگر پانچ افراد نے ایک چیز تیہ کر دی تو بقیہ تین کاروبار کو اندر روڑے نہیں اٹکائیں گے پرنسپل جو مجورٹی کا پرنسپل ہے اس کے تحت منیجمنٹ چلانی چاہیے وہ نہیں کرتے تہریری طور پر معاملات نہیں شروع ہوتے اور پھر ایک سب سے اہم بات ہے معاہدے کے بغیر کاروبار شروع ہوتا ہے دو بھائیوں نے کاروبار شروع کر دیا آپ نے دس سال بعد ان سے پوچھا جا کر کہ آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ کوئی معاہدہ ہے وہ کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے کوئی چیز تیہ ہوئی ہے نہیں کاروبار کو قانونی شکل نہیں دینا ہمارے پاس ہمارے ہاں لائر حضرات بھی بیٹھیں جج حضرات بھی بیٹھیں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں قانون کے مطابق کام کرنے کو ایک فضول کام سمجھے جاتا ہے اگر ایک آدمی قانون کی زیادہ پاسداری کرے یہ کوئی ڈاکومنٹیشن کرتا ہو تو لوگ کہتے ہیں بھائی کیا ہے تمہیں چکر میں پڑے ہو تمہاری کوئی پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنی تھوڑی ہے حالانکہ یہ غلط طریقہ ہے آپ کوئی بھی کام کریں قانونی شکل دیں واحدے کی طور پر اسٹام پیپر کے اوپر جو بھی اس کے طریقے کار ہیں قانونی زوابط پوری کریں گھرے لئے اور کاروباری معاملات کو الگ الگ رکھیں کاروبار کی باقاعدہ ویلیویشن نہ ہونا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے یہ ویلیویشن کی ضرورت ہمیں جب پڑتی ہے جب ہم نیو پارٹنر کو انڈیکٹ کرتے ہیں انیس سو اسی میں والد نے کاروبار شروع کیا انیس سو نوے میں بڑا بیٹا آیا انیس سو پچانوے کے اندر دوسرے بھائی نے والد کے بھائی نے کہا میں بھی تمہارے کاروبار میں آ رہا ہوں انہوں نے کہا جاؤ اب یہ سب مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ پارٹنر کو لا رہے ہیں تو اس کی کریکٹ شیر ہولڈنگ کو جاننے کے لئے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک ویلیویشن ہو ویلیویشن آپ گھبراتے کیوں ہیں کہ پندرہ سال میں کبھی نہیں کرائی تو آپ کو کچھ پتا ہی نہیں کہ آپ کے پاس ڈیڈ سٹاک کتنا پڑھائے آپ کی ریسیونگ کتنی ہے بیٹ پورشن کتنا ہے آپ کی ریسیویبل کا کچھ نہیں پتا تو آپ تھوڑا بہت حساب کتاب کرتے ہیں آخر میں کہتے ہیں چلو بھئے اللہ مالک ہے ویلیویشن کرایا کریں ویلیویشن اس کا سمپل سا مطلب ہے اگر آپ اس کی بیلنس شیٹ بنا رہے ہیں تو آپ کے سامنے اس کی سمپل ویلیو نکل کی بھی آ رہی ہے تو کم سے کم آپ کے سامنے ایک بیلنس شیٹ بنی بھی ہو جس کے ذریعہ آپ کو پتا چلے کیا ہے اسی طریقے سے ایک بھائی کاروبار سے نکل رہا ہے ایکزٹ اسٹرٹیجی نہیں ہوتی بھئے کیسے نکلے گا بیچ میں ایک بھائی نے کہا مجھے نکلنا ہے انہوں نے کہا نہیں تم جائی نہیں سکتے کاروبار سے وہ کہتا بھائی مجھے جانا ہے نہیں جا سکتے اگر جانا ہے تو تم یہ لے کے چلے جاؤ تو ایکزٹ اسٹرٹیجی ہو کہ ایک بھائی اگر نکلے گا تو اس کا طریقے کار کیا ہوگا اس کو کتنی ویلیو پر ہم چیز دے کر یہاں سے اس کو کریں گے اسی طرح اپنے بات سکسیشن پلاننگ میرے انتقال کے بعد کون سمالے گا نتیجہ یہ نکلتا ہے اببہ کے انتقال کے بعد بڑا بیٹا آ جاتا ہے بڑے بیٹے کو بعض دفعہ کام نہیں آ رہا ہوتا یا انہوں نے اتنا پڑا نہیں ہوتا چھوٹے بیٹوں نے پڑا ہوا ہے منیجمنٹ ان کے ٹیکنیک سے وہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں اسی طریقے سے نئے عراقین کے آنے نیو اگر کوئی آ رہے ہیں اور پرانے جا رہے ہیں تو ان کی پروپر آپ کی پاس ڈاکومنٹیشن ہو منصوبہ بندی ہو اس پر بھی ایک دفعہ اختلاف بڑا سامنے آیا تھا کہ ایک بھائی کہہ رہا تھا کہ میری بیٹی کو جو ہے کاروبار میں پارٹنر بناو دوسرے کہہ رہے تھے کہ آپ کی بیٹی جو ہے نا وہ ڈینٹل سرجن ہے ان کو میں نہیں بناوں گا ان کو کیا آتا ہے اب ان کا کہنا یہ تھا کہ میری بیٹی ہے کاروبار میں شریک ہے وہ کہتے تھے ہم اس کو اس شرط میں بنائیں گے کہ اس کے پاس ووٹنگ رائٹ نہیں ہونے شایئے عجیب سے ایک جھگڑا تھا وجہ اس کی وہی تھی کہ آپ کے پاس سٹائٹیجی نہیں تھی انتظامی معاملات کی اہلیت نہ ہونے کی وجہ سے اختلافات یہ بھی بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے اور یہ زیادہ تر منیجمنٹ کا پوائنٹ ہے شریعت کا نہیں ہے چار بھائی ہیں ان کی اولادیں ہیں اب ان کی اولادوں میں جو بڑے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں میرے بیٹے کاروبار سمالیں گے حالانکہ اس کے اندر آپ ایک پولیسی بنا لیں کہ بھئی ہم کاروبار کا انتظام ایڈمنیسٹریشن کی بنیاد پر کریں گے اتنے منیجمنٹ کنسلٹنٹ آگئے ہیں آج کل اتنی منیجمنٹ کی پلاننگ کر کے آپ کو دیتے ہیں اس طرح کی چیزیں کریں تاکہ انتظامی اختلافات کم ہو انتظامی اختلافات یاد رکھیں شریعت کا ایشو نہیں ہے اتنے منیجمنٹ کنسلٹنسی ضرور کریں خاندار کے افراد شرکہ کو معافضے یا نفع کے طور پر کچھ دینے کا منصوبہ آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے کام کر رہے ہیں آپ کی بہنیں آپ کے ساتھ ہیں اور کوئی بھائی ہیں یا تو آپ ان کو نفع میں سے کچھ دیا کریں یا کچھ معافضہ دیا کریں اگر وہ ساتھ لگیں اس کا کچھ منصوبہ تہہ ہونا چاہیے تحریری طور پر اسی طرح قدامت پسند با مقابلہ جدید سوچے کچھ پرانی سوچے ہوتی ہیں اببہ کے زمانے سے ایک چیز چلے آ رہی ہم نے ہی بدلیں گے اسی طرح باہمی مشاورت اور تبادلے خیالات یہ منیجمنٹ ڈیشیوز ہیں سارے زیادہ تر اس سے حقوق تو متاثر نہیں ہوتے لیکن اختلافات بہت پیدا ہوتے ہیں اور کوشش کی کیا کریں کہ بیٹھ کر مسئلے کو حل کریں اور ہمارے تمام مقررین حضرات نے مرانا فران صاحب نے بھی یہ سنایا یہاں پر بھی حدیث ہے کہ جب تک کہ خیانت نہ کریں اور جیسے مفتی حسین صاحب نے بات فرمائی تھی کہ دو چیزیں اگر ختم ہو جائیں پارٹنرشپ میں سے تو سارے مسئلے حلیں ایک ہے ظلم اور دوسری ہے خیانت یہ دو چیزوں کی وجہ سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں ظلم کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کا حق مار رہے ہوتے ہیں خیانت ہی ہوتی ہے کہ انتظامی طور پر آپ ایک دوسرے کے ساتھ بد انتظامی کر رہے ہوتے ہیں غلط چیز سوچ رہے ہوتے ہیں اس طرح کی چیزوں کے بارے میں بڑی کلائریٹی ہونی ضروری ہے اور خاندان یہ تین آپ کی تین اسٹرٹیجی ہوتی ہیں آپ کی سب سے بہترین اسٹرٹیجی ایک اسٹرٹیجی ہے خاندان کو فوقیت میرا خاندان کاروبار میں لگا رہے فائدہ تو اس سے یہ ہے کہ خاندان آپ کا جمع رہتا ہے نقصان ایک آپ کا سارا کاروبار ختم ہو جاتا ہے خاندان کے ہر آدمی کو منیجمنٹ میں کھپانا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے خاندان کے ایک آدمی کو دوسرے خاندان پر درجی اسی طریقے سے ملکیت کو فوقیت دیتے ہیں لوگ جس کا زیادہ رائٹ ہے لیکن شریع نقطہ نظر سے اور ایڈمنسٹریٹیو لی سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کاروبار اور انتظام کی بنیاد پر فوقیت دیں جو کاروبار بہتر چلائے گا انتظام اس کے ہاتھ میں رکھیں جو ہمارے یہاں طریقہ کار ہے کہ ووٹنگ رائٹ دیتے ہیں ہم ایک بوٹ اپ ڈیریکٹر سیلیکٹ کرتے ہیں آپ اس کا نام بوٹ اپ ڈیریکٹر نہ رکھیں آپ اس کا نام رکھ دیں کہ ہمارا کاروبار کی دیکھ بھال کرنے والی ہماری ایک انتظامی آئی ہے ہم دس پانچ بھائی ہیں ان کی اولادیں ہیں لیکن میں سے یہ چھے لوگ ہیں جن کے پاس انتظامی اختیارات ہیں یہ مہینے میں ایک دفعہ بیٹھا کریں گے ناشتے پہ وہ چیزیں تیہ کیا کریں گے تاکہ اختلافات اور یہ مسائل یہیں وہ ختم ہو جائیں اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے جو کہ انڈیپنڈنڈ ڈیریکٹر کا کنسپ دنیا بھر میں آ گیا ہے کہ بعض دفعہ آپ کے خاندان میں اتنے باصلہیت لوگ نہیں ہوتے تو آپ خاندان سے باہر کے لوگوں کو لوگوں کو لا کر کاروبار میں لگائیں اگر مقصد کاروبار کا بڑھانا ہے اسی طریقے سے حقوق اور ذمہ داریوں کا تائین کرتے ہوئے چلیں اور جو بھی آپ کے قانونی جو بھی منیجمنٹ کے تقاضے ہیں اس کو پورا کرتے ہوئے چلیں تو یہ مشترکہ کاروبار سے مطالق چند چیزیں ہیں میں اس کو سکپ کرتا ہوں تقریباً ان کا مقصد یہی ہے کہ تقریباً پانچ سالوں میں نوے فیصد فیملی بیزنس ختم ہو جاتے ہیں مسلمان ملکوں میں تو فیملی بیزنس نہیں رہتے ہیں ان میں ہمیشہ رڑائی ہوتی ہے اور معاملات جہیں وہ صفاف نہیں ہوتے تو یہ کچھ سٹیٹسٹکس ہیں میں اس کو جلدی سے عام وجوہات جہیں فیملی ریلیشن ہیں اور بیزنس ہونرشیپ و منیجمنٹ ہیں اس پر میں مختصراً بات کر چکا ہوں اختلافات کے نتیجہ کیا نکلتا ہے آخری دو سلائیڈ ہیں میں اس پر تھوڑا فوکس کروں گا سب سے پہلی بات شریع اور قانونی احکام کی پامالی حج کرنے جا رہے ہیں نماز پڑھنے جا رہے ہیں لیکن حق مارا ہوا ایک دوسرے کا ایک دوسرے کی زمین ماری ہوئی ہے ایک دوسرے کو عیزہ پہنچاتے ہیں تکلیف پہنچاتے ہیں کسی وجہ سے دیکھیں یہ بھی ایک کوٹ آف لاؤ کا بھی بڑا مسئلہ ہے شرن بھی مسئلہ ہے کسی کام کو محض انتقامی وجہ سے کسی کو سزا دینے کیلئے لٹکائے رکھنا ہمارے پاس ایک کیس آئے وہاں جس کے اندر محض اس وجہ سے پارٹنر ایک پلوٹ کے بیچنے کے اوپر دستخط نہیں کرتے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو وہ بھائی ہے جو پلوٹ بیچنا چاہتا ہے اس کی بیٹیوں کی شادی ہے اس کو پیسے کی ضرورت ہے پانچ سال تک تو پلوٹ بیچنا ہی نہیں ہے تاکہ اس کے پاس نہ پیسے آئیں تو ظاہر ہے جب پیسے نہیں آئیں گے تو وہ کرائسس میں آئے گا تو اس سے ہمارے دل کو ذرا ایک تشفی ہوگی کہ ہم نے اس کا ساتھ صحیح کام کیا ہے یہ ظلم میں آتا ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس وجہ سے حقوق کا زیاب ہوتا ہے اور پھر اس کے ساتھ قطع رحمی ہوتی ہے خاندانی رشتوں کا احترام ختم ہوتا ہے نائنصافی ظلم آپ یہ بتائیں اگر ایک آدمی مرتا ہے اور مرتے وقت شریع اور قانونی احکام کی پامالی کا گناہ حقوق کے زیاب کا گناہ قطع رحمی کا گناہ اور نائنصافی اور ظلم کا گناہ لے کر جاتا ہے وہ اللہ کے پاس کس مو سے جاتا ہے خود سوچنے کی بات ہے ہمارے کاروبار اس کے اندر ایک دوسری کے حق مارتے ہیں اور لوگوں میں دیکھا ہے جیسے اکثر ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر میں عبادات کے اندر اچھا ہوں میری نمازیں اچھی ہیں تو بس میں سب سے اچھا ہوں میرے حج اور عمرے اچھے ہیں لوگوں کے حق مارے ہوئے ہوتے ہیں کئی بہت عرصے سے بہنوں کا حصہ نہیں دیا ہوتا یا پارٹنر ہے کوئی اس کا جائز حصہ نہیں دیا ہوتا یہ ساری چیزیں جہیں اس کے ہمارے پر بحیثیت مسلمان ذمہ داری ہے یعنی ہمیں یہ چاہیے ہم یہ نہ دیکھیں کہ قانونن مجھ پر کیا ذمہ داری بنتی ہے اور قانونی طور پر مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا میں نے ایسے سے اپنے پاس ٹیکنکس بنا رکھی ہیں کوئی ٹیکٹیکل میری اپروچ نہیں یہ نہ دیکھیں آپ ہی دیکھیں کہ میں اللہ کیا کے کھڑا ہوں گا اور اللہ تعالی یہ چار چیزوں کے بارے مجھ سے پوچھیں گے تم سربراہ تھے تمہارے پاس یہ چیز تھی تمہیں علم تھا تم نے ایسے کیوں کیا یہ چیزیں نہ کریں نائنصافی اور ظلم اور ان چیزوں کے اوپر توجہ دیں اسی طرح تمام ورسہ کے حقوق واضح کریں معاملات کو تحریری شکل میں لائیں اور یہ جو تیسرا پوائنٹ ہے قانونی پیچیدگوں کا خیال رکھیں ایسے وراثت ایسی میں نے تحریری دیکھی کہ اس کا قانونی پیچیدگوں کے خیال نہیں کیا بیوی کے نام گھر لے لیا بیٹی کے نام لے لیا اور اس میں لکھ کر چلے گئے کہ یہ بیوی کا گھر نہیں ہے اور بعد میں آپ اس میں لڑائی ہو گئے اور صورتحال تو زیادہ سنگین اس وقت ہوتی ہے جب دو بیویاں ہوں ایک بیوی کے نام گھر لے لیا اور کہہ دیا کسی سے کہ بھائی میں نے اس کے نام گھر اس لئے تھوڑی لیا تھا اس سے کہہ دیا کہ میں نے تمہارے لے لیا دوسرے سے کہہ دیا کہ میں نے تمہارے نہیں لیا اب قانونی طور پر آپ جا کر دیکھیں تو عجیب ایک مسئلہ کھڑا ہوتا ہے یہ چیزیں نہ کریں اس میں صورتحال واضح رکھیں تاکہ قانونی غیر قانونی ہونے کا نہ آئے اسی طرح وراست کی فلفور تقسیم اگرچہ نہ کریں لیکن تعین ضرور کر دیں ہر کسی کا حصہ بنا دیں وراست کی تقسیم نہیں ہو رہی یہ مسئلہ میں بتا چکا ہوں تو فیصدی اعتبار سے ہونی چاہیے قیمت کے اعتبار سے نہیں ایک کروڑ کی پروپرٹی ہے وراست کی تقسیم کر رہے ہیں آپ آپ یہ نہیں کہیں کہ ایک بہن کا حصہ دس لاکھ ہے دوسری کا دس لاکھ ہے تیسری کا دس لاکھ ہے باقی ہمارا ہے آپ فیصدی اعتبار سے کریں آپ کہیں کہ ٹین پرسنٹ ہے تاکہ اگر کس میں جو بھی انکریز ہوگا اس کے لحاظ سے ملے گا لوگ قیمت کا تعین ابھی کرنے کے بعد پندرہ سالوات تقسیم کر کے کہتے ہیں کہ یہ پیسے لے لو یہ تمہارے اتنے دس لاکھ روپے بنتے ہیں شرعن یہ ظلم ہے اور حرام ہے اللہ کیاں یہ ظلم شمار ہوتا ہے اسی طریقے سے مشترکہ کاروبار میں تمام کی ملکیت فیصدی اعتبار سے تعین کریں تب کو پتہ ہو انتظامی معاملات اور ملکیت ملک رکھیں انتظامی معاملات میں کسی کا حق ضائع کرنے کا سبب نہیں ہونا چاہیے اسی طریقے سے یہ بھی وہ پوائنٹ ہیں کہ اولاد کو اگر آپ لگا رہے ہیں تو اس کے تعین کریں ورکنگ نور ونکی کی پارٹنر ہیں ان کو ملنے والے نفع کی تعین کریں اخراجات کے حوالے سے آپ چیزیں کلیر رکھیں کسی کاروبار میں شریک ہونے باہر نکلنے والے کو اس کے بارے میں ہم آخری بات ارس کر کے بات ختم کرتا ہوں جب آپ کاروبار کی ڈاکومنٹیشن کرنے جاتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو دو چیزوں کی بلکہ تین چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے شریع اپینین قانونی اپینین اور منیجمنٹ اپینین شریع اور قانونی تو آپ پر لازم ہیں منیجمنٹ اپینین آپ کی بہتری کے لیے آپ جا کر ایک منیجر سے بھی اپینین لیں کہ میں ایک بورڈ آف ڈیریکٹر بنا رہا ہوں میں نے سوچا ہے کہ اس نسل میں جتنے لوگیں سب کو ڈال دوں بورڈ آف ڈیریکٹر میں کتنے لوگیں ایک کس لوگیں ان کا کسی مسئلے پر جمع ہونا ناممکنات میں سے تو اس قسم کی چیزوں کے اوپر مفتی صاحب کے پاس آئے ہیں ان سے کہیں کہ یہ ہماری تقسیم ہے ہم کرنا چاہ رہے ہیں لائر سے اپینین لیں کہ قانوناً اس کی کیا پوزیشن ہے تاکہ آپ جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں تو نہ آپ کسی کے اوپر دعویٰ لے کر آئے ہوں نہ آپ کا کسی کے اوپر دعویٰ ہو یہ اس سیمینار کا یہ جو ہماری گفتگو ہے یہ نشست ہے اس کا صرف یہی پیغام ہے کہ یہ اویرنس کا پیغام آپ اپنے اندر بھی عام کریں اور جہاں جہاں آپ کا تعلق ہے جہاں جہاں آپ کی پہنچیں وہاں تک کی بات آپ پہنچائیں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين